بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم سوشل سائنسز سے متعلق سوالات کر رہے تھے اب اس کا یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم میوزک، فلم، کھیل اور تفریح سے متعلق جو سوالات مختلف سکولرز کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اب یہی سوال آتا ہے کہ میوزک کیا جائزہ یعنی اس طرح فلم اور ڈراما جائزہ یعنی اسی طرح کھیل اور تفریح میں کچھ مولانا صاحب وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کچھ کہتے ہیں درست ہے تو اس میں اس کی کیا ریزن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہی آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے یہی سوال ہے کہ اگر ان میوزک، فلم، ڈراما، کھیل تفریح میں اگر کوئی شرک، فہاشی یا کسی اور اخلاقی برائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو کیا اس کا استعمال جائزہ ہے یعنی یا پھر یہ کنفرم یا حرام ہے یہ اصل میں یہ سوال ہے تو جیسا کہ میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے بینفیٹس، اپنے تاثب کو نکال کے فرقہ پرستی کو چھوڑ کے بالکل اوپن ذہن سے آپ سوچیں قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں کہ اس میں اصل حکم کیا ہے اور اس حکم کی سٹڈی کرتے ہوئے اور سکولرز کی آپ پڑھیں اور کہ انہوں نے کس بیسس پہ کچھ ارشاد فرمایا ہے اور پھر آپ ڈیسین لیں کہ کیا ہے تو ہم میوزک کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کنفرم ہے کہ جو میوزک جس میں شرک، فہاشی، مریانی کوئی برائیوں کی کوئی اور موٹیویشن اگر آ رہی ہے اس کی کوئی عزت اچھالنا اور کسی اور اخلاقی کوئی بھی اور خرابی ہے تو پھر تو اس میں تمام سکولرز خواب و روایت پسندوں یا اتدال پسندوں وہ اس میں یہ کہیں گے کہ بینجنب یہ میوزک تو آرام ہے موجودہ دور میں میوزک کو اب دیکھیا تو نائنٹی فائی پرسنٹ تو اسی قسم کی ہوتی ہے نا کہ جس میں فہاشی بغیرہ ہوتی ہے شکولر جدت پسند نظرات تو وہ تو کہتے ہیں کہ جنب میوزک تو بالکل درست ہو نہیں چاہیے اس میں کیا ہے کیونکہ ان کے لئے تو وہ فہاشی بھی ان کے آن تو کوئی برائی نہیں ہے نا تو وہاں تو کوئی اشوی نہیں ہے اچھا سوال اصل میں آتا ہے وہ میوزک کے جس میں کوئی اخلاقی خرابی نہ ہو اور جس میں کوئی سازوں کے ذریعے نہ ہو تو پھر اس میں صرف انسانی آواز میں کوئی میوزک ہے تو اس میں تو روایت پسند فقہہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل درست ہے روایت پسند علماء کا ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں جناب یہ بھی غلط ہے اسے بچے اچھا وہ میوزک جس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے اور اس میں سازوں کا استعمال ہو تو اس میں پھر روایتی فقہہ کیا اختلاف رہا ہے روایت پسند علماء کی اکثریت تو کہتے ہیں جی یہ بھی ارام کیونکہ جناب یہ سازوں کا استعمال جو ہے جو انسٹرومنٹل میوزک ہے یہ ارام جبکہ اتدال پسند علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جاہز ہے اس میں کیا حرم تو ہی اب ہم اس کے لئے ہم اصل قرآن اور سنت کی طرف آتے ہیں کہ ایشو یہ ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں اپنے دسیئن لینا قرآن مجید میں سورہ لقمان میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن النساء ومن الناس مئن یشترئے یشتری لہو الحدیث یدلہ ان سبیل اللہ بغیر علمی ویتخذہ حضور حضورن اولائی کا لہم عذابوں مہین کہ لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں تاکہ لا علمی میں اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں اور اس دین کو مزاق بنا لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دردنا کا ذاب ہے تو اس لئے وہ سکولرز پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میوزک بھی لہو الحدیث ہے تو یہ حرام ہے تو جو جواز کے قائلین فقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس آیت میں بد اخلاقی کی بنیاد پر حرمت ہے کہ جس میں میوزک اور ڈانس میں یہ سب حرام ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دے تو اصل چیز اس کی لیے پھر اس کو یہ لہو الحدیث کیوں اگر سیاکو سباک میں اسی آیت کو پڑھیں تو اصل معاملہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مکہ مکرمہ میں پڑھا رہے ہوتے تھے تو اب منکرین نے پھر یہ طریقہ یہ نکالا تھا کہ انہوں نے کچھ ایک میوزک کی ایک یہ یوز کرنا شروع کیا تھا یعنی ہوتا کیا تھا کہ تاکہ لوگ قرآن نہ پڑھیں قرآن نہ سنیں اور وہ اس کے لئے وہ اب ظاہر ہے کہ عربوں کے عام میوزک کا شوق تھا تو وہ پھر کئی لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے کے بجائے وہ پھر اس میوزک کی طرف اس طرف لگ جائے یعنی مقصد یہ تھا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ لاول حدیث کا مطلب یہ فرمایا لاول حدیث یہ ہوتی ہے کوئی ایسی بیکار چیزیں کہ جس میں آدمی کو لے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور رہیں تو مقصد یہ تھا حاصل مقصد یہ تھا کہ جس کے لئے اس کو یوز کیا گیا اچھا میوزک کی حرمت کے قائلین پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لاول حدیث سے مراد کیا تو وہ حدیث یہ ہے کہ ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایسے اقوام ہوں گے کہ جو بدکاری ریشم شراب اور موسیقی کو جائز حراد لیں گے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسی قومیں بھی ہوں گی کہ جن کے پاس کوئی ضرورت من اپنی ضرورت کے لئے آئے گا تو اسے کہیں گے جکال آنا اللہ تلہ رات کے وقت ان پر عذاب نازل کرے اور علم کو اٹھا لے کہ دوسری قوم کو قیامت تک کے لئے بندر اور خنزیر بنا لے دے بنا دے گا یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ علاوہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ بدکاری اسی طرح ریشم کے ذریعے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ اس سے ڈانس بغیرہ کرواتے تھے شراب موسیقی اس میں لگاتے تھے تاکہ لوگ قرآن کو نہ پڑھیں تو یہ اس کے لئے پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب چیزیں یہ حرام ہیں کہ جو حدیث میں یہ بیان ہوئی ہیں تو جو جائز کے قائلین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے کہ یہ بخاری کی ایک حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے تو دو لڑکیاں تھی جو جنگ بحاث کی گیت گا رہی تھی جنگ بحاث کیا تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک جنگ ہوئی تھی لمبی تھی کہ جس میں عوث اور خضرج دونوں قبیلوں کے آپس میں جنگ ہوئی تھی تو اس کا وہ گانا وہ دو لڑکیاں سنا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ اپلیٹ گئے تھے تو چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تو انہوں وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ڈانٹا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شیطانی گئی تھی یہاں پہ چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب متوجہ ہو کہ فرمایا کبھی نہیں انہیں چھوڑے پھر جب ان کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو اب میں نے یعنی سید آئیشہ نے انہیں لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جا وہ چلی گئی اب عید کا دن تا یہ تو اس وقت اہل سوڈان اپنے نیزوں اور تھال سے کچھ کھیل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید آئیشہ سے پوچھا کہ ابھی آپ کو یہ دیکھنا پسند تو سید آئیشہ نے کہا جی بلکل تو پھر اب وہ بیان کرتی کہ میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میرا گال آپ کے گال کے ساتھ تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ بنو ارفضہ کھیلتے رو گئے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا تو آپ نے فرمایا ہاں جی بس میں نے کہا ہاں جی بھر آپ نے فرمایا ٹھیک اب جائیں تو بھی اصل ایک ایک طرح کی گیم تھی یہ افریقی حضرات وہ نیزوں اور تھال کے ساتھ کچھ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ میوزک بھی آ رہا تھا تھال سے ایسے میوزک ہی آتا تو وہ اس سے کچھ کھیل رہے تھے اس کو سیدہ اشرا رہاں کو رسول اللہ صلی اللہ نے کہنے لیا تو اس سے پھر یہی جو جواز کے قائل وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ اس گانے میں یا اس طرح کی کھیل میں کوئی ایسا شرک یا کوئی کوئی ایسی برا ہی نہیں تھی کوئی انیتھیکل حرکت نہیں تھی اس میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہے اگر تو پھر جائز ہے اگر شرک یا کوئی بدکاری یا کوئی ایسی قسم کی ایسی ہو تو پھر تب وہ حرام لیکن کچھ سکوالر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر حالت میں یہ حرام ہے مزید دیکھتے ہیں وہ پھر مزید ایک حدیث پیان کرتے ہیں کہ ابو امامہ بحلی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گلوکارہ لونڈیوں کی خریدو فروغ مت کرو نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں میوزک کی تعلیم دو ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے تو پھر ابو امامہ بحلی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جللہ کی راست گمراہ کرنے کے لیے بیکار مشاغل خرید لیتے ہیں یہ وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی دی ترمزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے یعنی ایک عجیب ہے یعنی اس کے اندر قاسم سقہ یعنی قابل اعتماد آدمی ہے لیکن ایک صاحب علی بن یزید وہ ضعیف ہے ضعیف کا مطلب ہے ان آتنٹک آدمی ہیں لیکن آئیت سے متعلق وہ بات ہے جس کے لئے جواز کے قائلین بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس میں بات صحیح مان بھی لیا جائے تو اصل حرمت یہی ہے کہ گانے بجانے والی لانڈیا لانڈیا کیا ایک غلام خواتین تھی تو ان کو خرید کے اور ان کی میوزک کی ان کو تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ منا کیا تو اصل بات یہی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ ناموز لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں پھر رقص اور موسیقی اور پھر شہر و شاعری کی تعلیم دیتے اور ان کے لئے کسی امیر شخص کی لیکن بات اصل میں صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اسی چیزوں سے منع کیا تھا کہ مشرقین نے یہ حرکت کی تھی تو اس کو قرآن مجید میں حکم آ گیا اسی طرح بخاری کی ایک اتھنٹک حدیث ہے جس ربی بنت معوز رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ بنو علی کے صبح ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر لائے تشریف فرما ہوئے تو فرما کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں اور اپنے آبا کی تعریف کر رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ایک بچی نے کہا کہ ہمیں ایسے نبی بھی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے رسول اللہ فرما بیٹی یہ نہ کہو بلکہ وہ ہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی جو آپ کے والد شہید ہوئے تھے ان کی تم بات کرو بس تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسی وہ گا رہی تھی تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی ایسی شاعری میں کوئی برائی نہیں تھی یہ جائز ہے جب وہ متعلق حرمت کے قائلین فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رقص جو دانس ہے وہ آرام تو جو جواز کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب اصل دانس کا تصور وہ یہ کہ جو شہوانی جذبات بھڑکانے والی ہو دانس اور اس میں دعوت گناہ جس میں دی جائے یعنی اصل مقصد یہی تھا تو اس معاملے میں روایت پسند اور اعتدال پسند علماء میں کوئی اختلاف نہیں سب کہتے ہیں کہ جناب ایسا رقص ایسا دانس کے جس میں یہ حرام ہے کہ جس میں کوئی شہوانی جذبات کو بھڑکانا ہو یہ اصل مقصد یہ اصل میں آرام ہے اس میں مردوں کے سامنے خواتین ہو یا خواتین کے سامنے مردوں کا دانس ہو تو اس میں یہ چیز ہے جس میں ایک شہوت پیدا کرنے کے لئے تو اس میں حرمت میں کوئی کو دکھایا بھی پورا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھی یعنی کوئی حرکت نہیں تھی حرکت ہو تو پھر وہ حرام ہے تو اصل یہ اصل ریزن یہ ہے کہ جس پہ یہ بات ہے لیکن جو متعلق حرمت یعنی متعلق حرمت کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لئے حرام جو قائلین سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فلم و ڈرام میں مرد اور ذن اس کا کوئی اختلاعات ہوتا ہے اس میں اکٹھے وہ کرتے ہیں اور اس میں ڈراما یا فلم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ جائز نہیں فلم میں ایسے رکس و موسیقی ہوتی ہے جس میں شہوانی جذبات ہوتے ہیں تو اس کے لئے فلموں میں عام طور پر ایسی کہانی اور ڈائلاؤگ ہوتے ہیں کہ جس میں برائی ہوتی ہے اور فلم تصویر ہے تو اس وجہ سے یہ تصویر بھی یہ حرام ہے یہ تصویر کی بات تم پچھلے لیکچر میں مری ہو گئی بات چی تو اس میں یہی بات وہ کہتے ہیں لیکن جو جواز کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں جنب یعنی آپس میں وہ جنب ایک دوسرے سے وہ مل کے ڈانس کرنا اور ایک دوسرے کو چوننا یہ تو حرام ہے لیکن یہ باقی نہ ہو تو پھر کیا رجی پھر وہ کہتے ہیں کہ جنب فلم اور ڈراما میں موثر سن سے سخن ہے اور یہ دیکھنے والے کی ذہن پر گہرہ اثر چھوڑتی تو اس موثر ترین سن سے سخن برائی پھیلانے کے استعمال کیا جا رہا ہے تو اصل میں دنیا میں برائی پھیل رہی ہے تو پھر یہ حرام ہے ہونا یہ چاہیے کہ اسے نیکی پھیلانے کے لئے استعمال کریں تاکہ برائی کے اثرات کم کیا جائیں کہ جیسے فلم اور ڈرامے میں کچھ ایسی بھی بنی ہے جس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی تو بھی اسی نکتہ نظر کے حملین پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ایک سیرت طیبہ کی جیسے فلم بنی تھی دا میسج تو یہ ایجپشنز نے ایک فلم بنائی تھی تو اس کے بعد عرب دنیا میں سیرت مبارکہ پر وعد الحق اور علی حامش سیرہ اس طرح کے فلمیں بنی ہیں تو اس میں کوئی ایسی برائیاں نہیں تو اس میں کی عرض ہے یعنی اصل وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ فلم اور ڈرامے میں اگر کوئی انیتھکل حرکت ہے تو پھر تو حرام ہے اور اگر انیتھکل حرکت نہیں ہے بلکہ کوئی نیکی کی بات اگر آ رہی ہے یا سیرت نبوی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی جنگ کی اگر کوئی فلم ہوئی ہو یا دراما ہوا تو اس میں کیا ہے تصل اختلاف یہ ہے شاصلہ اپنے کرنا اچھا کھیل اور تفریح کے معاملے میں اس میں بھی وہی اصل ریزن وہی ہے کہ اس میں تمام دینی علماء چاہے روایت پسند ہو یا اتدال پسند ہو تو وہی کہتے ہیں کہ کھیل اور تفریح میں یہی نکتہ نظر ہے کہ اگر کوئی حرام چیز ہو کہ جس میں مرد و زن کا کوئی آپس میں ایک دوسرے کو چوم نہ ہو تو یہ حرام ہے لیکن اگر شامل نہ ہو اور انسان اس میں مگن اور نماز اور دیگر فرائض سے غافل نہیں ہوگا تو پھر جائز ہے پھر اس میں کیا عرصہ لیکن کچھ جو سکولر جو روایتی فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کھیل بھی جناب یہ ایک بلکل اس میں ان چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس وقت اللہ کی کی عبادت یا کسی اور دینی مشغولیت یا کسی کوئی فائدہ من دنیاوی کام میں کرو یہ تو ٹائم ضائع کرنے کا طریقہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں کھیل کوت کا احتمام نہیں کیا جاتا اور طلبہ کے ہاں ان چیزوں سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتے تو روایت مدارس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا لیکن جو جائز کہتے ہیں علماء اس میں روایت پسند علماء بھی ہیں اعتدال پسند دی وہ کہتے ہیں جناب ایک طبقہ ایسا ہے کہ کھیل کود میں انسان کی فطری ضرورت ہے اس انسان کا ذہن اور جسم فریش ہوتا ہے اور اس کے لئے مدد سے اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں ملتی ہے تو یہ جائز ہے اور اس کے لئے کئی مدارس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کھیل بھی رہے ہوتے لڑکے جو تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں اصل چیز وہ متوازن ہو کر رہ جاتی ہے تو اس کے لئے بہت سے جذبے جو اظہار مانگتے ہیں تو دب کر رہ جاتے ہے اس سے انسان ایک نفسیاتی گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے یہ گھٹن بہت سے مسائل کا سبب بنتا اور اس کی وجہ سے تفریح محروم افراد میں غصہ تشدد اور بعض اوقات شہوانیت کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے تو جسمانی بیماریاں اس کے علاوہ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے زیر انتظام مدارس میں کھیل کود اور تفریح کو بھی بقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے یہ پریکٹیکلی کیس جا کے دیکھ لیں کہ ایسے مدارس میں کہ جہاں بلکل کھیلا نہیں جا رہا ہوتا تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ان لڑکوں پہ پھر غصہ اور تشدد کیا تیں کچھ ہیلیمنٹ آپ کو یہ نظر آئیں گے کیس اور پھر کچھ ایسے کیس سٹڈیز آپ کو سننے میں آئیں گے کہ جیسے وہ ہو لڑکوں کا پس میں کچھ ہو شہوت کے کیس بھی آپ میں سنے ہوں گے اچھا تو اس لیے پھر وہ مدارس کیا کھیل کوت کا یعنی کچھ ایسے مدارس بھی آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر سویمنگ پول بھی نظر آئے گا جناب انسان ایک نفسیاتی اور ہو جاتی ہے تو اس سے پھر وہ فریش رہتا ہے ذہن اور پھر آدمی پھر ان برائیوں کی طرف نہیں جاتا تو وہ جواز کے قائلیں یہ کہتے ہیں فیصلہ اپنے کرنا لیکن جو کھیل میں بھی جو حرمت کے لئے کہتے ہیں تو وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں برائدہ رضی اللہ نو کے والد وہ بیان کرتے ہیں اس نے گوئے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگ لی اب یہ نرد شیر یہ کیا کھیل تھی تو یہ بھی ایک طرح کی چیس کی ایک طرح کی وہی ایک گیم تھی اس زمانے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ ترونہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایک شطرنج کھیل رہے تھے کچھ لوگ تو علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا بھوتے ہیں جس کے سامنے آپ لوگ دھرنا دیا بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں اس کے لئے پھر جواز کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلاف کا اتفاقر یہی ہے کہ نرد کھیلنا حرام ہے اور اس کی تفصیل پھر وہ بیان کرتے ہیں نرد شیر یہ کیا گیم تھی ابن قدامہ نے اس میں اجماع نکل کیا اس میں حرمت کی تھی کہ اجاد کرنے والا سابور بن ارد ازد شیر ایک ارانی بادشاہ تھے تو انہوں نے یہ نرد شیر کی میز کو روح زمین میں مشابہ قرار دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ چار موسموں سے تشبیح دی اور اس میں تیس گھوٹیوں کو مہینے کے تیس دن اور سیاہ اور سفید خانوں کو دن اور رات بنایا اور پھر بارہ گھروں کو بارہ مہینوں سے تشبیح کیا اور پھر ان تین مقاب یعنی تین حصوں میں دبوں کو انسانوں سے متعلق آسمانی فیصلوں سے تشبیح دی اور اس کھیل میں جو کاوشیں کی جاتی تھی تو انسان کو کوششوں سے تشبیح دی اسے کھیلنے کا مقصد جوہے کے ذریعے کمائی کرنا تھا تو جو شخص اسے کھیلے تو ان امور کو اسی طرح تشبیح دے گا اور اللہ تعالیٰ کے خلاف متقبر مجوسیوں کی طریقے کو زندہ دے گا یعنی اصل وہ ریزن جو یہ جو گیم تھی نرد شیئر یہ کوئی چیس کی طرح کی تھی اور اس سے جوہے کھیلتے تھے لوگ تو یہ اصل وجہ یہ تھی تو اس کے لیے رسول اللہ نے اسے منع کرنے کیلئے روکا گیا تھا کہ بھی یہ نہ کریں حلی رضی اللہ نے بھی اسی سے روکا گیا تھا کہ بھی یہ حرکت اور اس میں انہوں نے پھر یہ جو چیس کی جو لگی ہوئی تھی اس کے لیے جو ایرانی لوگوں نے جو گوٹیاں بنائی ہوئی تھی تو وہ بھی بد کے بنے ہوئے تھے تو بھی ان چیزوں سے حلی رضی اللہ نے روکا تھا کہ یہ نہ کرو تو شترنج کھیلنے کے لیے اہل علم اختلاف بھی رہا ہے کہ نرد کھیلنے کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں سب یہ کہتے ہیں کہ جناب شترنج کھیلنے کا جائزہ بشرت کہ کیسز میں کوئی جوا یا کوئی انیتھکل ارکت نہ ہو کہ جیسے وہ یہی تھا کہ ان کے ہاں اپنے بتوں کے ذریعے سے جناب وہ چیس کھیلتے تھے تو اس کے لیے یہ تابعین کے جو بڑے بڑے سکولر گزرے ہیں جو صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سٹوڈنٹ تھے جیسے پھر اس طرح علی بن حسن بن علی یعنی یہ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ بھی ایران میں رہتے جعفر صادق رحمت اللہ وہ بھی بات ہے تو ان سب نے اس میں کہ یہ سب علماء بغیر جوہ کے کھیلنے کو جائز سمجھتے تھے یعنی اصل وہی تھی چیس کو وہ ایران کے بادشاہ نے یہ جو اجاد کی تھی چیس جو ہے تو اس کا مقصد وہی تھا کہ کھیلنے کا اور پھر اس کے لیے گوٹیاں بھی وہ اس کے لیے وہ ڈال دیتے تھے بتوں کی تو اصل یہ چیز تھی اور وہ نہ ہو تو جائز تھی لیکن کچھ سکولرز اس کو مت تلقی ہر حالت میں بھی اس کو اسی حدیث پہ حرام کہتے ہیں فیصلہ اپنے کرنا اچھا ایک حدیث مستدرک حاکم میں یابو حریرہ رضی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے کھیلوں کی ہر چیز باطل ہے سوائے تین کھیلوں کی جس میں تیر کمان کے ساتھ مقابلہ کرنا گھوڑوں کو صدھانا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا تبی یہ چیز جائز ہے پھر آپ نے مزید فرمایا کہ تیر اندازی کریں سواری کریں تیر اندازی میرا پسندیدہ کھیل ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ تیر اندازی کے بعض تین قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمایا اس کو بنانے والا اگر وہ اس سے خیر کا ارادہ کرے اس سے منتقل کرنے والا اور اس سے تیر اندازی کرنے والا تو اس کو رسول اللہ کے زمانے میں یہ تیروں کے ذریعے جو گیم تھی اس کو بالکل جائزہ آپ نے قرار دیا تھا اسی طرح گھوڑے اس کو سیکھنا اس کا وہ کرنا اس کو جائز کہتے تھے اسی طرح اپنی بیوی سے کچھ کھلنا اس کو بالکل جائز کرا دیا تھا تو جواز کے قائل کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس میں اتنی اوثنٹک حدیث نہیں ہے اس میں ایک صاحب سوید بن عبدالعزیز صاحب تھے جو بالبک شہریے کہاں پہ یہ آپ کے لبنان کا شہر تھا تو اس کے قاضی تھے تو جرہ اور تعدیل کے مشہور امام ابن معین بیان کرتے ہیں کہ جناب ان کے حدیث کوئی چیز نہیں ہے یعنی وہ صاحب سوید بن عبدالعزیز صاحب یہ اناثنٹک حدیث بیان کرتے تھے تحمد بن حنبل بھی اسے نہ تو پھر درست ہے اس کے لئے پھر وہ ایسی حدیث پھر بیان کرتے ہیں کہ جس میں سب بھی اتفاق ہیں یہ بخاری اور مسلم اور کچھ جیسے ابودعود اور نسائی کی حدیث ہے کہ جیسے رسول اللہ نے مدینہ میں گھوڑوں کا مقابلہ بھی کروایا تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیاتی کے ساتھ ایک دوڑ کی مقابلہ بھی کیا تھا جس میں وہ آگے نکل گئے اور پھر ایک بار ایسا بھی تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے آئیتے آپ نے سیدہ عیشہ رضی کے ساتھ بھی ایک گیم کی تھی کہ دونوں پہلوان رضی اللہ تعالیٰ تھے پہلوان تھے وہ تو ان سے پہلوانی کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں پچھار بھی دیا تھا یعنی یہ بھی اس کا مطلب پہلوانی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا درست تھا اسی طرح سلمہ بن اکوا رضی اللہ ان کے ساتھ انساری صحابی تھے جو بہت تیز دور تھے تو ان کو چیلنج کر کے ان کے ساتھ دور کا مقابلہ کیا تو اس میں فتح بھی کی تھی یعنی سلمہ رضی اللہ بہت تیز دور تے ہوتے تھے تو ان سے رسول اللہ نے ایک بار ان سے یہ بھی کیا پھر اسی طرح رسول اللہ نے عید کے دن سودانیوں کا کھیل بھی دکھایا اور سہی دائشہ کو بھی دکھایا جو اب تھوڑی دیر پہلے آپ سن چکے ہیں وہ حدیث تو اس سے مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انعتقل حرکت نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب جائز ہے لیکن انعتقل حرکت ہو تو پھر پھر اس سے بچنا چاہیے اصل یہی اصل ریزن ہے تو جناب جو بھی اس سے متعلق جو کوششن کر لیں تو ہم یہاں پہ اب ہمارا ٹاپک جو سوشل سائنسز سے متعلق جو جو سوالات فقا میں جو کومن چلے جاتے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیئے اس لیکچر میں تو یہاں پہ بات مکمل ہوتی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اکنومک سے متعلق جو جو کوششن فقا کیا وہ ہیں وہ ہم کریں گے اس کے بعد پھر ہم سوالات فقا میں آئیں مختلف فقا کا پوائنٹ اویو ان کے دلائل حدیث میں یا قرآن میں کوئی آئے تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک جرم پہ جو سزاؤں کے حکامات ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے اور اس کے علاوہ فقا نے کچھ اور سزاؤں کے وہ بھی کیوں ہیں تو